کسی ایک شخص کے آنے سے یا جانے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا بڑا اچھا وقت گزرا ایکشن جیتنے کے بعد ہم صرف اپنی برادری کا خیال رکھتے اس پوائنٹ پہ اگر آپ ٹکٹ لیتی تو آج شاید اسیمبلی میں میں ہوتی مسلم لیگ نون سے کتنا گہرہ تعلق ہے ہسپیٹل دیا ڈبل ون ڈبل ٹو لے کر آئے اور بہبنا میٹر روڈز دیئے ٹکٹا اس شہر کے اندر دیئے اسلام علیکم دوستو آج ہمارے ساتھ پی پی ایک سو بائیس کا مالیہ سے سابق پارلیمانی سیکٹری محترمہ نازیہ راہیل موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکر سے دو بار ایم پی ای بھی منتخب ہوئی ہیں اور زلی صدر پاکستان مسلم لیگ نون ویمن 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 وینگ توبا ٹکسنگ ہیں بات بھی کلیتے ہیں میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا دوزار اٹھارا کی الیکشن کے بعد بہت کم ایکٹیویٹی رہی ہے آپ کی حلقہ میں لوگ گلہ کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں کہ میڈم سے ہمارا رابطہ بھی مشکل ہو چکا ہے بہت شکریہ مہربانی آپ بہت کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری یہاں پر پریزنس بہت کم رہی لیکن اس کی کچھ ذاتی وجوہات تھی کچھ پرسنل ایشیوز تھے ایک تو میں آج شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری والدہ کو پریادیسس ہو گیا تھا آفٹر خود کرنا چاہی تھی اور میں چاہی تھی کہ میں ان کی کیئر خود کروں اور ان کو سال ڈیڑھ لگا ریکاور ہونے میں اور اس کے فوراں بہت ہی میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ بہت شدید علیل رہے اور میں زیادہ تر وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارا اور میں اس وقت سوچتی تھی کہ میری ٹاپ پریارٹی میرے پیرنٹس ہیں اور دو دھائی سال تقریباً میں ان کے ساتھ ہی رہی ہوں اور ان کی میں نے کوشش کیا کہ میں ان کی خدمت کروں اچھو بیٹم بتائیے گا گزشتہ الیکشنز میں کچھ اہم شخصیات آپ کے بازو ہوا کرتے تھے آپ کے شانہ بشانہ دیکھے جاتے تھے لیکن آج وہ آپ سے ایک نعرہ کشی کرتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں کیا سمجھتی ہیں آپ کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے آپ کی پوزیشن کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے میں نہیں سمجھتی رزوان کہ کسی کے آنے سے یا جانے سے سیاست میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے کسی ایک شخص کے آنے سے یا جانے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا انسان کو خود اپنی محنت کرنے چاہیے اور اس کی بل پاور سٹرونگ ہونے چاہیے اور مجھے آج بھی الحمدللہ علاقے کے نوٹیبلز کی ہمایت حاصل ہے اور مجھے بھرپور اعتماد ہے اپنے آپ پر بھی اپنی محنت پر بھی اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا بھائیوں کی طرح عزیز تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے اختلافات دور کرنے چاہیے اور یہ ہمارے علاقے کے لیے ہماری شہر کے لیے اور اگر آپ کاسٹ کی بات کریں تو جس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا ایک سٹرونگ بوٹ بینک سمجھتے ہیں اپنی بیسس سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ ہم اکٹھے بوکر الیکشن لڑیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اختلافات کو کم سے کم کریں ان کو خدم کرنے کی کوشش کریں میڈم الطاف گروپ کو برادری کا بہت ووٹ ملتا ہے برادریزم کو بہت پرموڈ کرتے ہیں یہ اگر گجر برادری سے کوئی اور الیکشن میں حصہ لیتا ہے تو کیا ووٹ تقسیم ہوتا ہوا دیکھائی دیتا ہے دیکھیں پچھلے لاسٹ الیکشن میں بھی دو تین گھر میں بھی ایشیوز ہو گئے تھے آپ خود سمجھتے ہیں کہ سیاست میں سیاست ایک ایسی چیز ہے جہاں پر اختلافات ہو جائے کرتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ سردار الطاف کے گھرانے سے جتنی والیہانہ عقیدت میں نے دیکھی ہے میری یہاں پر شادی ہوئی کمالیا میں اور 1999 میں اس کے بعد سے میں نے ابزورف کیا کہ جتنا لوگ اس گھرانے سے پیار کرتے ہیں اور جتنی ان کو سردار الطاف کی وجہ سے اس گھر سے عقیدت ہے مجھے نہیں لگتا اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے میں نے اپنے پچھلے سارے الیکشنز میں یہ نوٹ کیا ہے کہ لوگ بھرپور طریقے سے زیادہ تر جو ہماری کاسٹ ہے وہ اسی گھرانے کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں یہ ہمارے ویڈر ہیں اور یہی ہمیں ریپریزنٹ کریں اور انہی کی ریپریزنٹیشن کو وہ مانتے بھی اور جہاں تک آپ کو یہ سوال ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم صرف اپنی برادری کا خیال رکھتے ہیں تو میرا خال ہے یہ ذرا کچھ نائنصافی ہوگی کیونکہ اگر آپ میرے ڈیویلپنٹ پروجیکٹس کو میرے کاموں کو دیکھیں دو دفعہ مجھے الحمدللہ شہر کی لوگوں نے بہت خلوص اور پیار سے مجھے الیکٹ کیا تو اس میں صرف گجر برادری کی ایفرٹس چامل نہیں تھی اس میں سب لوگوں کی ایفرٹس چامل تھی میں صرف بلا شبہ ایک ہمارا ووٹ بینک ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے اتنا ووٹ لے کے نکلتے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن یو کن نوٹ اگنور دس کہ اس میں ایفرٹس صرف گجر برادری کی نہیں ہے اس میں سب لوگوں کی سب برادریوں کی تمام لوگوں کی کوشش ہے تب جا کر کہیں ایم پی اے کا الیکشن کانٹیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ صرف ایک برادری کی بیسیس بے الیکشن نہیں لڑا جاتا اور جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے وہ صرف برادری کو دیکھ کے تو نہیں لیے ہم نے پورے شہر میں ٹف ٹائز دیں ہم نے پورے شہر میں صاف پانی دیا ہم نے پورے شہر میں ہسپٹل لے کے آئے تو وہ کیا صرف اپنے برادری کیلئے لے کے آئے ہم نے اس جگہ کو چوز کیا جہاں پر بہت زیادہ غریب تبکہ رہتا تھا اور ان کے لیے روز ٹی ایچ کی ہسپٹل تک آنا بھی مشکل ہوتا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کو ہیلتھ فسیلٹی ان کے گھر جا کر دیں تو وہاں ہم نے سٹی ہسپٹل بنایا اور اگر ہم چاہتے تو پھر ہم کسی ایسے تیہات میں دے دیتے جہاں پہ گجر زیادہ بستے ہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا پھر ہم نے ڈبل بان ڈبل ٹو دیا اس کے علاوہ بھی شمار پروجیکٹس ہیں ہم نے لوکل سائٹ پر یہاں پر آپ ان کو معلوم ہے کہ لوکل مہاجر کا ایک نعرہ کسی کی طرف سے لگایا گیا اور پھر کوشش کی جاتی ہے اسی کو کیش کرنے کی تو ہم نے تو یہ تقسیم بھی ختم کرنے کی کوشش کی میں نے ان علاقوں میں بھی پروجیکٹس دیئے بڑے ہیوچ پروجیکٹس دیئے کہ اس سلوگن کو ختم کیا جائے مہاجر اور لوکل الحمدللہ ہم سب پاکستانی ہیں سب پیٹریوٹک ہیں پاکستان سے بہت عقیدت ہے بہت محبت ہے ہمارا سب کچھ اس ملک کے ساتھ ہے تو ہم تو اس نعرے کو بھی ختم کیا ہم نے اور ہم نے ان جگہوں پہ بھی پروجیکٹس دیئے ان جگہوں پہ بھی کام کروایا جہاں پر صرف نعرہ اٹھتا تھا لوکل کا تو ایسی کوئی بات نہیں اسی طرح جوبز جب بھی آئیں وہ میرٹ پہ دی گئیں اس میں کوئی ہم نے انٹیفیرنس نہیں کی وہ بھی میرٹ پہ دی گئیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو چھاپ ہم پر لگ جاتی ہے آئی ڈونڈ نو کہ وہ کیوں لگ جاتی ہے یہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہر دفعہ آپ سمجھ دیں میڈم تیئی کے حال ہی میں حمزہ شہباز شریف کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹ پکا ہو گیا ہے ٹکٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے کیا کہیں گے آنے والے لیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے ہمزہ شہباز کے ساتھ بلکل میری میٹنگ ہوئی ہے اور بہت ایٹوینٹ ایکسیلنٹ اور میں وہ ہمارے لیڈر ہیں بہت مقدم ہیں اور میں بس ان کی ایک بات آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گی آپ کے تفاصل سے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا اپریشیٹ کیا کہ جس طرح آپ نے ڈیفکل ٹائمز میں اور آئی نو کہ اس پوائنٹ پہ اگر آپ ٹکٹ لیتی تو آج شاید اسیمبلی پہ میں ہوتی کسی کی جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ جس نے پارٹی کو نہیں چھوڑا اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کو کبھی فراموش کر دیں اور ان کے یہ الفاظ میرے لیے بڑے مہنی خیز تھے بڑے میننگفل تھے اور بڑے پاورفل تھے اور آئی گھت سٹرنٹھ فرم دوز ورڈز فرمیز ورڈز ہماری پارٹی کے لیے آپ ایسٹ ہیں تو مجھے اس بات پر بہت فخر محسوس ہوا کہ میں نے جو قربانی پارٹی کے لیے دی وہ پارٹی نے اس کو اکنالج کیا اور وہ رائے گا نہیں گی اچھا میڈم بتائیے گا پارٹی پر کسی قسم کا دباؤ کی وجہ سے یا کسی قسم کا دباؤ کی وجہ سے اگر آپ کو لیکشن میں بھی ڈراؤ کرنا پڑے تو کریں گی ایسی کوئی سیچویشن ہوگی آپ جانتے ہیں کہ اس گھر کا مسلم لیگ نون سے کتنا گہرا تعلق ہے سرداد لطاف سے دیکھ کر اب میرے تک میں تقریباً تیس پینتیس سال ہو گئے ہمیں اس پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے ہماری یہی وجہ تھی کہ ڈیفکل ٹائمز میں ہم نے جوتے کی نوک پر کہتے ہیں نا رکھا ہم نے ہمیں معلوم تھا کہ وہ ٹکٹ اگر لیتے تو ہم جید بھی چاہتے لیکن ہم نے وہ قبول نہیں کیا تو پارٹی جو ہے وہ اس چیزوں کو بہت اکنالیج کرتی اور بہت رسپیکٹ دیتی ایسے لوگوں کو اور مجھے فخر ہے اپنے لیڈرز پر اور ان کی ان پرنسپلز پر آخر میں سیاسی حریفوں کو کمالیہ کی عوام کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا ان کو میسی دیں گی آنے والا الیکشن کیا کیسے آپ کانٹیسٹ کریں گی اور لوگوں کے لیے نالیاں سولنگ بجلی اس کے علاوہ کیا سوچ رہی ہیں کہ ان کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے دیکھیں جی ہم نے اپنے دور میں نیو ہیلتھ فیسیلٹی دی سٹی ہاسپیٹل دیا ڈبل ون ڈبل ٹو لے کر آئے اور بہپنا میٹر روڈز دیئے ٹکٹائز چہر کے اندر دیئے پینیاں کے پانی دیئے بے شمار بچیوں کے سکولوں کو میری پرائیرٹی رہی کہ ان کو میں اپگریٹ کروں کیونکہ بچیوں کو اگر ایلیمنٹری ہے اور اگر ہائے نہیں ہے تو پیرنٹس ان کو وہیں ان کا تعلیمی سنسلہ منکتا ہو جاتا تھا تو میری کوشی جی ہوتی تھی کہ میں بچیوں کے سکولز کو زیادہ پرائیرٹی دوں اور ان کو اپگریٹ کروں تاکہ ان کا جو سنسلہ ہے تعلیمی سنسلہ وہ رکے نہ تو بے انتہا ہم نے کام کی ہم نے گرز کالیج کے لیے بہت بڑا بلوک ہی دیا جس کو پنٹس میرے تھے لیکن انیگریشن ہو گیا اس کا پارٹ اف پولٹکس ہے اسی طرح ہم نے بوائز کالیج کا بہت برا حال تھا اور لٹرلی آپ سب جانتے ہیں شہر کے باسی ہیں کہ بوائز کالیج میں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا نہیں ایڈمیشن دینا وہاں پر ایک بہت اچھے پرنسپل لے کر آئے اور انہوں نے دن رات محنت کی اور ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا اور کسی معاملے میں انٹریفیرنس نہیں کی ایڈمیشن پالیسی میں کسی محاصلے میں تاکہ میرٹ پر سب کچھ ہو ایک اچھا ماحول بنے اور ہمارا کالیج بہترین تعلیمی ادارہ بنے لیکن اب اس کا بھی بہت برا حال ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تبدیلی تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا اور لوگوں کو خواب دکھائے گئے لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ان تین سالوں پہ جس قدر مسئیبت اور ایک عذاب کا سلسلہ ان پر ٹوٹ پڑا ہے نا ختم ہونے والا لوگوں کو بہت سمجھ آ چکی ہے لوگ دانہ ہیں اور لوگ بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ کب مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آئے گی اور ان کے مسائل حل ہوں گے میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے بازو بنیں اور انشاءاللہ جیسے ہم نے پہلے دس سالوں میں بیلوس خدمت کی ہے اس گھرانے نے اس گھرانے نے میں سمجھتی ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد سے صرف قربانیاں دی اس شہر کے لیے جو کہ ناقابل فراموش ہیں اور سردار اتاف سے لے کر اب تک آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ایسے فارمز دیکھ لیں سب کچھ دیکھ لیں میرے خیال ہے کہ بہت کم پولیٹیشنز ہوں گے پاکستان میں جن کے ایسٹس کم ہوئے ہوں گے اور انکریز نہیں ہوں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں اور خلوص دل سے کر سکتے ہیں بیلوس کر سکتے ہیں اور سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں ہم اس کو وہ کوئی کمرشل چیز نہیں سمجھتے اور انشاءاللہ لوگ ہم پر اعتماد ایک تفہہ پھر کریں گے بھربور طریقے سے کریں گے اور ہم پہلے سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے بہت شکریہ